اچھا جی بسم اللہ ارخواند رکھیں تو یہ جو ہم کام کر رہے نا ہم نے ڈائریکٹ اور انورسٹ ریلیشنشپ سیکھ لی ڈائریکٹ کیا ہوتی ہے ایک چیز گھٹے تو دوسری چیز گھٹے گی تو وہ ڈائریکٹ ہے ایک چیز بڑھے تو دوسری چیز بڑھے گی ٹھیک ہے تو مثال کے طور پہ ہم کسی گرم چیز کو رکھ دیتے ہیں اور ارد گرد اگر اس کے ٹھنڈ ہے تو ٹائم بڑھے گا تو ٹائم بڑھے گا یہ ریورسٹ ریلیشنشپ ہے تو جیسے آپ نے یہ لیکچر سنا ٹائم بڑھے گا تو چیزیں بھولیں گی ٹھیک ہے جو باقی رہ جائیں گی اور ٹائم ورسس دہ انفرمیشن ریٹین ان کے دوران انورسٹ ریلیشنشپ ہے لیکن آپ کہیں کہ ٹائم ورسس دہ انفرمیشن فرگوٹن وہ ڈائریکٹ ریلیشنشپ ہے کیونکہ ٹائم بڑھنے سے جو بھول رہی ہیں وہ تو زیادہ بھولی جا رہی ہیں تو انفرمیشن جو بھول رہی ہیں ٹائم کے ساتھ وہ بڑھ رہی ہیں لیکن جو ریٹین ہو رہی ہیں وہ گھڑ رہی ہیں اب اسی کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ریلیشنشپ سے ہیں اب سوال غور سے پڑھنا چاہیے کہ آپ سے پوچھ کیا رہا ہے یہ پوچھ رہا ہے مثال تو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں تو میری خرچہ بڑھ رہا ہے لیکن جو بچے وہ تو گھٹ رہے ہیں ٹیک ہے لیکن آپ سے پوچھیں کہ آپ چیزیں زیادہ پرچیز کر رہے ہیں تو آپ کے سپینڈنگ اخراجات بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اخراجات بڑھ رہے ہیں سیونگ گھٹ رہے ہیں یہ کومن سینس سے سوچنا ہے یہ میت نہیں آپ کو بتانا میت نے جب آپ نے کومن سینس یوز کر لیا اور اس پرابلم کو سمجھ لیا پھر دن میت will be handy پھر میت آپ کو help کرے گا ورنہ نہیں help کرے گا کومن سینس بھی ہونا کومن سینس پلس میت is problem solving ٹیک ہے نا یہ لیکھ لیں کومن سینس پلس میت is problem solved صرف میت سے پرابلم سالونی ہوتا اور صرف کومن سینس سے بھی نہیں ہوتا دونوں کا منہ ہی لازمی ہے اگزیکل سو اب یہ والا میت اور کومن سینس دونوں یوز کرنے ہمارے پاس مشینیں ہیں جو فرض کریں کپڑا بن رہی ہیں دو مشینیں چار دنوں میں دس میٹر کپڑا نکالتی ہیں دس کلومیٹر یا whatever we took میٹر اب ہم سے اگر پوچھا جائے کہ تین مشینیں سات دنوں میں کیا کریں گی کتنا کپڑا بنیں گی یہ question tricky ہو گیا نا تین مشینیں سات دنوں میں کتنا کپڑا بنیں گی یہ question اسی طرح ہی آسان ہے سب سے پہلے تم دیکھیں کہ relationship کس type کی ہے کیا مشینیں بڑھانے سے پہلے اس سورے اس کی relationship دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ unknown ہے نا تو اس کی ہم دونوں کے ساتھ relationship دیکھتے ہیں کہ مشینیں بڑھانے سے میرا کپڑا بڑھے گا یا گھٹے گا مشینیں بڑھانے سے کپڑا زیادہ ہی بڑھے گا زیادہ بڑھے گا سو یہ relationship اس کے ساتھ تو pussy direct ہے دن بڑھانے سے اگر میں زیادہ دن کام کروں تو زیادہ میرا کپڑا بھی زیادہ بڑھنا جائے گا تو زیادہ لے بھی relationship ہے تو یہ ہم نے سادہ example لی کہ جس میں اس کے ساتھ بھی direct relationship ہے اور اس کے ساتھ بھی direct relationship ہے ایسا یہ arrow میں نے اوپر لکھیا ہے میں ایڈا ڈیچے بھی لکھ سکتا ہوں means arrow are same direction کوئی فرق نہیں پھر ہاں direction same ہونی چاہیے یہ نہیں کرنا کہ یہ ضروری لازمی ہو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے کریں تو اس کو بھی ایسے اور ایسے ہی کریں گے ہاں there is no problem if you make it this ایسے نہیں ہی گانا کہ اوپر والا ڈیریکٹر نیچے والا انیورس ہے نو 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 same یا ڈلٹ اوکی یہ بات آپ کو سمجھا گی میں آپ کو confuse کرنے کوشش نہیں کروں جس طرح ہمارے عام سوال ہوتے ہیں چار کلو دس روپے کے ہیں دس کتنے کے ہوں گے تو ہم پہلے ایک کلو کی پرائس نکالنا چاہتے ہیں ایک کی پتا چل گئی تو اگلی تو مرٹی پلائے کر کے آنی ہے exactly اس میں بھی یہی ہوتا ہے ایک کی معلوم کریں گے تو اس کو میں تھوڑا سا سائٹ پر کر کے کرتا تو پھر آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گا یہ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے machine days product تو we are saying دو machine نے four days میں ten products اب فرض کریں ہمیں کہتا ہوں نہیں دو machineیں تو دس کر رہی ہیں one machine کتنا کرے گی half اسی دس بٹا دو ان اتنے ہی دنوں میں دن ہم ایسی رہے ہیں exactly اتنے ہی دنوں میں دس بٹا دو سمپل سی بات ہے ہم ایک ایک کر کے کر رہے ہیں پہلے ہم نے کہا کہ چلو دن machineیں تو گھٹاتے ہیں ایک کرتے ہیں پھر ہم کہتے چلو اب دن چاہ ایک machine چار دنوں میں یہ کرتی ہے right تو ایک machine ایک دن میں کتنا کر دے گی دارے اس کا چاہتھا ہیسا ten divided by two تو تھا ہی اب divided by four بھی ہو گیا یہ ہے unit ہمارا نکل گیا ایک machine ایک دن میں اتنا کرتی ہے سمپل اب ہمیں اگر ایک machine ایک دن میں پتا ہے کہ ten over two by four کرتی ہے one machine in one day تو اگر ہم تین ماشین نے لیں ملٹیپلی three three machines in one day یہ ہے three machines in one day but we need three machines in seven days three ملٹیپلی ایک دن میں 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 is conceptual طریقہ ہم پہلے conceptual طریقہ کرتے ہوتے اور اس کے بعد اسی conceptual طریقے کو اگر ہم لکھ دیں and we can find out a faster طریقہ اب اس کو ہم لکھ رہے ہیں تاکہ ہم validate کر سکھیں کہ جو ہم نے faster طریقہ لکھا اس میں جواب یہی آنا چاہیے تو in a way ہمارا آنسر نکلا 10 over 2 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 7 یہاں ہمیں پہنچنا چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے بنیادی انڈسٹیننگ سے یہ پتا کر لیا now the faster طریقہ is even simpler جیسے ہم نے یہ ratio کیا تھا if we take this up unknown box 10 یہ ہم نے جان کے اوپر کیوں رکھ 10 over یہ بھی کر سکتے تھے تاکہ اوپر رکھنے سے ہمارا process آسان ہو جاتا ہے 7 over 4 either 7 over 4 3 or 2 either 3 over 2 اب یہ درہ خیال رکھیں کہ جو unknown equal to اور ان کو آپس میں ملٹیپلائے کر رہے ٹھیک ہوگے اب simple ہے میں اس میں سے 10 سے ملٹیپلائے کروں گا to get rid of this 10 in the denominator اور پر ملٹیپلائے کرنے پڑے بکا اس ایکویشن ایکویشن is always balanced تو I got this یہ میرے پاس آگیا نا 10 3 7 2 4 10 3 7 2 اب یہ جو آپ نے نکالا ہے ہم نے یہ ہم نے اس process کو سمجھ کے process سے نکال لیا ہے سمجھ کے نہیں نکالا لیکن اگر ایسے process ہی صرف teacher بتا کے چلا جائے تو میں پتا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی reason نہیں پتا یہ ہمیں reason بھی پتا ہے کہ actually we on the background find unit one machine one day میں کیا کرے گی اس کو 3 days میں 7 days میں کیا کرے گی یہ آپ سمجھ ہے ٹھیک but process makes our life easy تو اب اسی process کو ہم اس میں use کرتے ہیں جس میں سارے relationship ڈائریک نہیں ہیں مثال کے طور پہ ہم نے heat دی fire یا heat دیں heat کو calories میں کہ لیں چلیں فرض کریں calories ہوتی ہیں نا duration کو hours میں کہ لیں time to boil بھی hours بھی کہ لیں ہم نے کسی چیز کو 100 calories دیں for 2 hours اس کو boil کرنے میں فرض کریں دو گھنٹے لگے اب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کو کیلوریز بڑھا دی fire تھوڑی سی increase کر دی first 200 کر دی آگ بڑھا دی ٹھیک ہے duration اگر ہم but i think یہ آگ اگر ہم نے بڑھا ہی ہے yes time to boil or duration تو سیم ہی چیز ہے سیم چیز ہے نا سیم ہاں how much time it will take to boil to ہم ایک چیز اور لے لیتے ہیں مقدار لے لیتے مقدار لے لیتے پانی کے کتنے لٹرز ہیں amount لے لیتے اور اور amount میری پانچ ہو تو مجھے time to boil کتنا لگے گا time to boil means اس کو 100 ڈگری پہ پہنچ آنے میں ٹھیک ہوگئے اب اس سوال میں ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا common sense کہ کس کا relationship کس قسم کا ہے اب پہلے اس کے ساتھ دیکھ لیتے کہ چیز بڑھانے سے boil کرنے کا time گھٹے گا یا بڑھے گا پانی زیادہ ہو فرد کرو fire is same تو ظاہرہ میں پانی زیادہ کروں گا it will take more time it will take more time تو اس کا مطلب یہ ہے کہ relationship direct ہے میں پانی گھٹاؤں گا تو مجھے boil کرنے میں کم time لگے گا اب اس کو constant چھوڑ دیتے ignore کر دیتے اگر میں fire گھٹاؤں گا تو مجھے زیادہ دیر لگے گی پانی میں اگر fire بڑھاؤں گا دو چولے جلاؤں گا تو میں جلدی کروں گا اس کا مطلب relationship inverse ہے سمجھے گی آگے اگر جب یہ آپ نے relationship کر لیں کہ یہ director اور universe ہے پھر question اس کی analogy میں بہت simple ہو جاتا ہے کہ we are interested in finding unknown the box اگر میں box کو اوپر لکھوں تو ادھر 5 کو اوپر لکھوں گا یا دو کو کیوں کیوں کیونکہ جب نیچے والا پہلے لیا 5 ٹھیک ہو لٹ اب فگید آؤ ڈس ہنڈریڈ آؤ ڈیو ہنڈریڈ آؤ ڈیو ہنڈریڈ ڈیو کویسٹن is finished اب یہ مشکل تری جو آپ کو سوال آتے ہیں نسپ تناسپ کے ہرلی آپ کو ریل لائف میں ضرورت پڑتی ہے آپ کو طریقہ ایک دفع آنا چاہیے اس کی زیادہ پڑے گی لیکن اس کی بھی پڑے گی تو آپ اس کو step by step بھی کر سکتے ہیں کٹا بھی کر سکتے ہیں آپ کا نسپ تناسپ آدم ختم ہو گیا till grade 8 next is practice proficiency آپ practice سے آئے گی منشد اللہ 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 اللہ